ہیلو ایوریون میں مہک اور آج آپ کے لیے ایک کوئی لیکچر لے کے آئی ہوں جس میں ہم کمیونکیشن کے بارے میں سب کو سیکھیں گے جیسا کہ آپ سب ہی کو پتہ ہوگا جو ہمارا سی اے فاؤنڈیشن کا سیکنڈ اگزام ہے وہ ہے بزنس لوگا جو کہ ہنڈڈ مارکس کا آتا ہے جس میں چاریس نمبر کا ہمارا بی سی آر ہوتا ہے بی سی آر کچھ زیادہ نہیں ہے بس وہ انگلیش گرامر کے کچھ ٹوپک سیمبر جو اس کا فرس چپٹر ہے وہ ہے کمیونک کمیونکیشن یہ بچوں کو تھوڑا ہارڈ لگتا ہے پر کوئی نہیں آج میں آپ کو اس لیکچر میں بتاتی ہوں اچھا تھی جس سے آپ کو یہ سب کچھ کریئر ہو جائے گا تو چلیے بات کرتے ہیں کمیونکیشن تو میں اگر آپ سے کمیونکیشن بولوں تو ایک ہندی باشا میں وہاں تراب جو کمیونکیشن وہ کیا ہے وہاں تراب اور اس سے بھی ایزی لینگویج میں بولوں تو بات چیت جو کمیونکیشن بات چیت ہوتی ہے ہر چیز کے بیٹ جو بات چیت ہوتی ہے ہر لوگ کسی کے بیٹ جو بات چیت ہوتی ہے وہ سب کیا ہے ہماری کمیونکیشن ہی تو ہے تو کمیونکیشن بچپن سے کرتے آنے پر نہیں جانتے کمیونکیشن کیا ہوتی ہے ایک کمپلیٹ کمیونکیشن کیا ہوتی ہے تو چلیے آج میں آپ کو اس لیکچر میں یہ سب بتاتی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کار لیکچر تو کمیونکیشن تو جو ہمارے کمیونکیشن ورڈ ہے وہ ایک لینگویج کونسی لینگویج لینگویج کے کمیونکیشن ورڈ سے آیا ہے کمیونکیشن جو ورڈ ہے وہ ہمارے لینگویج کے کمیونکیشن ورڈ سے آیا ہے جس کا یہ میننگ ہوتی ہے to share جس کا مطلب ہوتا ہے to share to share کا مطلب ایک دوسرے میں باٹنا share کرنا یہی سبتوں تو چلیے میں آپ کو communication کی definition بتاتی ہوں is a process of exchange information knowledge ideas thoughts emotions feelings اگر میں آپ کو یہی simple بتاؤں تو یہ process ہوتی ہے is a process of exchange آپ میں ایسا بولتے جائیے جیسے آپ کو بعد میں رٹھنے کی ضرورت نہ پڑے ابھی آپ کو یاد ہو جائے یہ process ہوتی ہے exchange کرنے کی knowledge thoughts feeling emotion ideas information ان سب کو share کرنے کی exchange کرنے کی جو پوری process ہوتی ہے وہ communication کہلاتی ہے communication اور یہ کس کے ثرور ہوتی ہے یہ کس کے ثرور ہوتی ہے جو ہماری is a process of exchange کیا information thoughts feeling emotions ہے ایک سیکٹ جو یہ سب ہے ان سب کو share کیا جاتے ہیں وہ کس کو ثرور کس کے مادیم سے کیا جاتا ہے speech signals writing behavior جو ہماری speech ہوتی ہے ہمارا بولنا ہمارے signals behavior ہوتا ہے ہمارا writing ہوتی ہے اور یہ سب کیسے یہ ابھی میں آپ کو سب اچھے طریقے سے سمجھاؤں گے پر complete communication کیا ہوتی ہے جو اس کے main characters ہوتے ہیں پھر ہم وہ سمجھتے ہیں the main steps inherent to or communication are inherent کا مطلب ہوتا ہے important characteristics inherent کا مطلب ہوتا ہے important characteristics مطلب جو بھی communication کی important characteristics ہیں وہ ہم پڑھیں گے inherent کا مطلب ہوتا ہے important characteristics آپ انہیں اپنے notebook میں note کر دیجئے کیونک important word ہے آپ سبھی جانتے ہمارے chapter vocabulary جس میں ہمیں vocabulary کا اگر آپ vocabulary بہت اچھی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں 11th 12th یا B.A.B.com کا exam نہیں ہے is a professional exam اس میں ہمیں professional language professional word آنے چاہئے جب یہ بہت اچھا رہے گا characteristics کیونکہ ہمارا chapter work اب ضدی جن میں ہمیں بہت کام آئے گا آپ سبھی جانتے ہیں جو یہ ہمارا cf foundation exam میں 11 12th یا B.A.B.com کا نہیں ہے professional exam B.A.B.com جب آپ اپنے دوست سے بات کروگے تو آپ کے پاس پرپس ایک ریزن ہوگی اپنے دوست سے بات کرنے کا کیا ہمارے کوچنگ دس بجے سے نہیں صبح آٹ بجے سے تو ہمارا یہی پرپس ہوگا اپنے فرنڈ سے بات کرنے کا تو جب بھی ہم کسی سے کمیونکیشن کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے پاس پرپس اور ریزن ہوتے کسی سے بات کرنے کا سیکنڈ ہوتے ہمارے پاس کنٹین دا میسج جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کنٹین ایک ہمارے پاس کنٹین ہونے چاہیئے ٹائٹل ہونے چاہیئے جب ہی بات کریں گے آپ کو بات کرنے تو آپ کے پاس کنٹین ہے کل دس بجی نہ آٹھ بجی آنا ہے تو کنٹین ہی تو ہے تو آپ کو جب اپنے دوست سے بات کرنے تو آپ کے پاس کنٹین ہے کہ آپ کو سوبر دس بجی نہ کر کس آٹھ بجی آنا ہے تا میڈیم یوش ٹور کنویئنگ دا میسیج جو آپ کو میڈیم آپ کو میڈیم ایک میڈیم کے ثرو آپ کی جو کمیونکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے میں ہوں میرے پاس کوئی کھڑا ہے مجھے اس سے بات کرنے تو میں اسے آواز دوں گی جب ہی تو سنے گا میں نے تو آواز دی پر وہ آواز اس میڈیم کون سا ہوگا آواز میڈیم اسی طرح جب ہم کسی سے بات کرتے ہمارے پاس نہیں بہت بہت دور ہوتے ہمارے پیرنڈ سے ہمارے ریلیٹیو ہم ان سے کیسے بات کرتے ہم ان سے کول کرتے ہم انٹرنیت پر بات کرتے ہیں تو ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہمارے پاس میڈیم ہوتا ہے چاہے انٹرنیت کا میڈیم ہو air میڈیم ہو water میڈیم ہو اور گیس جو ہمارے ایکشن ہیں کسی کو ایسے کرتے ہم ہم ہائے بولتے ہم ہائے نہیں کر خالی ایسے کرتے ہیں تو گیس ہمارے ایکشن سے بھی میڈیم ہوتا ہے تو میرے ایکزامپل دیئے آپ کو اپنے فرنس سے بات کرنے آپ کے پاس پر پر کنٹینٹ ہے میڈیم آپ نے دوست کو فون کیا پر اس نے نہیں اٹھا یا تو آپ نے اسے ٹیکس میسج کہ دیئے ووٹس پر بھائی دس بجے آگے آگے آٹھ بجے آنا میڈیم ہوا کیا ہوا میڈیم جو ہمارا کیا ہوا ہمارا میڈیم ہوا انٹرنیٹ ہوا ہمارا میڈیم ہوا ہمارے میسج کو ہمارے فرن تک ٹانس میٹ کرنے کے نی تو جو پروسس ہو ہی ٹانس میٹ میسج جو ہمارا میسج ہے وہ دیو ٹانس ڈیسٹر بین سچ از نو سکری ٹانس کبھی کبھی ہمارا میسج ہوتا ہوس کچھ پروبرم س ہو جاتی ہیں کچھ مشکری بھی آ جاتی ہیں تو کس کی وجہ سے ہوتی ہے ڈیسٹر بین س نو س کری ای یوم س کسی نو اس کی وجہ سے میں میں نے کسی کو آواز دی پر اس س س نہیں دی کیونکہ ایر میں پہلے سے بہت سارے ساؤنڈ ہیں اس کے قارن میری آواز اس تک نہیں پہنچ پائی اس تانا آپ نے اپنے فرینڈ کو ووٹس پہ میسج کیا کیا پتہ اس کو ریچارج ختم ہو گیا ہو اس کا نیٹ پرکھی نہیں آرہا ہو جو اس تک پہنچ ہے یا پہنچ بھی گیا ہو تو اس نے نہیں دیکھ ہو اس کے بہن بھائی یا کس فرین ریلیٹیف نے دیکھ لیا ہو تو جتنی بھی ایس سب problems آتی ہیں یہ سب جو important characteristics ہیں communication کے سب اس ہی میں آتا ہے پھر آپ بھائی بھائی نہیں بھائی بھائی سمجھ کوشش کریں آپ کے پاس ایک content ہے اس کے بعد میڈیم سے آپ نے اپنا message transmit کیا اس میں کچھ problems آتی ہیں پھر جو receiving message ہوتا ہے receiver اس receive کرتا ہے deciphering and making sense of the message اور وہ اس پڑھتا ہے سمجھ نے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آپ کو feedback دیتا ہے کہ آپ نے سمجھ انا چاہا کہ آپ نے ویسے ہی سمجھ تو یہ تو جو important characteristics تھی communication کی وہ میں نے آپ کو بتائیں پھر آپ پر چارٹ دیکھ رہے ہوں گے میں اس سے آپ کو سمجھ 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 ہوں تو میں آپ کو بتاتے ہوں کوئی سینڈر ہے کوئی بھی مانو تو اس نے ایک میسج سینڈ کیا ایک چینل کے چینل ہوتا ہے میڈیم میڈیم انٹرنیٹ ہو گیس شایس ایر ہو کوئی میڈیم ہو کوئی بھی چینل ہو اس نے اپنا میسج کیا کیا اس نے اپنا میسج بھیجا سینڈر نے اپنا میسج بھیجا اور اینکوڈنگ جو اینکوڈنگ ہے اینکوڈنگ کا مطلب اسے جو بھی پتہ لگ اسے آپ کے دوست کو پتہ لگ تھا کہ کل کل دس بج ہو گی آٹ بج ہو گی اس نے یہ سوچا اور آپ کو بتانے کے لیے جو انہیں سوچا اور لکھا اور انٹرنیٹ اور پھر ریسیبر پھر ریسیبر اسے ریسیب کرتا ہے اور اسے ڈی کوڈنگ ڈی سوچا پھر جو ریسیبر ہوتا ہے وہ اسے ریسیب کرتا ہے اور اسے ڈی کوڈنگ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو ڈی کوڈنگ ہے اگر ہم آدھر ورس میں گئے دی دیسٹی پر دیسٹی پر دیسٹی پر ان کا سنونیم سے اس کا مطلب انڈرسٹینڈ ہوتا ہے اگر آپ اپنے اپنے ایسے ڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اچھے ماکس ملیں گے تو ڈیسٹی پر وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو چینل ہوتا ہے اسے فی ڈے بیک بھیجتا ہے ایک چینل سے ایک میڈیم سے چینل کا مطلب میڈیم ہوتا ہے تو وہ سینڈر کو فیڈبیک بھیجتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے وہ میسیج پڑھ رہا ہے اور جیسے اس نے سمجھانا چاہا کہ وہ ویسے ہی سمجھائے جائے کیا وہ کچھ اور سمجھ گیا ہے پر وہ جب سینڈر کو ایک فیڈبیک بھیج دیتا ہے ایک میڈیم کے ثلوب تو جو کمیونکیشن پروسس ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو کمیونکیشن پروسس بس یہ ہی ہوتی ہے موسیقی